شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیخ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جیہ مسیح کی میرے دوستو میں کافی عرصے کے بعد آج پھر ایک خاص ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاراصل میری مصروفیت یہ تھی کہ ایک کتاب لکھ رہا تھا آغاز سہر پفضل خدا وہ کمپلیٹ ہو گئی پی ڈی ایف میں بھی آ گئی اور کتابی صورت میں بھی چھپ چکی ہے اب اسے مختلف چرچز میں مختلف منسٹیز میں استعمال کیا جا رہا ہے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں پھر میں مشنری ٹور پر تھا تو بہت زیادہ بولنا تھا بہت زیادہ سٹڈی تھی بہت زیادہ لوگوں سے مل جول تھا تو میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ خاص خاص ٹاپک جو ہیں ان پر بات کرنا یا اس پر ویڈیو بنانا اس سے کچھ کم رہ گیا لیکن میں نے بہت جگہ پر جو ریڈ کاؤ ہے یا ریڈ ہائفر کے تعلق سے ہے یا لال گائے کے تعلق سے ہے یہ بہت ہماری بات چیت ہو چکی لیکن کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے اس پر زور دیا کہ سارا آپ اس کو ایک شارٹ کلپ بنا دیں چھوٹا سا ایک سمری یا خلاصہ بنا کر پیش کر دیں تاکہ ہمارے لیے یہ ایک ضرورت کے وقت کام آنے کی چیز ہو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آج کل اس پر بات کر رہے ہیں مسلمانوں میں بھی یہودیوں میں بھی اور کرسچنز میں بھی تو بس آپ سنو ان سے وہ بھی خدا کے لوگ ہیں ان سے مستفید ہوں کہنے لگے نہیں سارا آپ ہمارے لیے کچھ کریں تو میں آج اس کا صرف ایک خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں باقی تو آپ کے پاس انفرمیشن ہے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے تو آئیے ہم اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہ ریڈ کاؤ کا یا ہائفر کا یہ تصور یا یہ اس کا وجود کیوں سامنے آ گیا تو میں اس ٹائم کو بچاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بیس پہ چلے جائیں اور بیس ہے اس کی نمرود نمرود کو بال بھی کہا جاتا تھا اور بال جو ہے یہی بال بل بیل یہ اس کا ہی ٹائٹل ہے اور ہیبرو زبان کا جو پہلا لفظ ہے علف اس کی جو پکچر بنائی جائے پکٹرگرام کے تعلق سے تو وہ ایک بیل کا مو ہے جس کے اوپر رسی باندھی ہوئی ہے تو تصور جو لیا گیا اس میں کہ سب سے بڑا طاقتوار بیل ہے میری ایک ویڈیو ہے اس پہ اس کے تین چار حیصے ہیں کہ الف جو ہیبرو کے جو حروف تحجی ہے بائیس حروف ہیں تو ہر حرف پہ میں نے ایک ایک ویڈیو بنائی ہے آڈیو بنائی ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیز لے سکتے ہیں اگر آپ کو فائدہ ہو سکے خدمت میں کیونکہ بیل کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا رہا ہے کھیتوں میں بھی اور مال برداری میں بھی اور کھانے پینے کے تعلق سے گوشت بھی دودھ بھی تو یہ بڑا مرکزی اہمیت رکھنے والا جانور ہے تو اس کا بوت بھی بنایا گیا پال کا بوت بھی بنایا گیا یہ ایک تیڈیشن تھا یہ ایک دستور یا رسم بن چکی تھی عربوں میں کہ اپنا بوت بنانا آپ جانتے ہیں کہ نبوکت نظر نے بھی بنایا اور پھر آگے یہ بات چلتی گئی اب بھی لوگ بڑی بڑی تصفیریں بناتے ہیں اور بوت بناتے ہیں اپنی یادگار بناتے ہیں نمرود کے اندر یادگار کو قائم رکھنے کے لیے ایک بڑی سوچ تھی ہمیشہ کبھی وہ اپنا بوت بناتا ہے اور کبھی وہ ایک برج بناتا ہے پھر جو اس کے فالور تھے ان کو وہ زور دیتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانوں اور ان کے ساتھ معاہدے میں پکا کرنے کے لیے ان کے بیٹے کی قربانی لیتا تھا جس کے لیے تارہ جو تھا ابراہم کا باپ تو تارہ اس کا جنرل تھا تو اس نے تارہ کو بھی کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے اس بال کے اندر اس بیل کے اندر اس کے پیٹ میں یہ بچہ رکھ دے یہ مجھے دے دے تو تارہ نے اس بچے کو ابراہم کو پہلے چھپائے رکھا ساتھ سال تک اور بعد میں اس کو وہاں سے بگا دیا اور جا کے باب نو کے پاس اور سم کے پاس چھوڑ دیا اور یہ تیس سال تک بلکہ دو خیال ہیں تینتیس سال اور تیس سال تو ان کے پاس رہا وہاں پر ابراہم نے ایمانداری سیکھی واحد خدا جو ایک ہی خدا ہے اس کی عبادت کرنا سیکھی اور اس پر بروسہ رکھنا سیکھا اور جب ابراہم چالیس سال کا ہو گیا تو پھر واپس آیا اور میں جہاں پر نمرود تھا اور اس وقت تک ابراہم فل جوان تھا اور ابراہم اس کی آرمی میں چلا گیا اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی آرمی میں تھا یہ ایک لمبی بات ہے اب یہ میری آڈیوز میں پڑھی ہوئی ہیں اگر آپ چاہیں تو ای ای ایف سی ٹیم لکھ کر یوٹیوب پہ جائیں وہاں پر آپ کو بہت معاد ملے گا میری ساتھ سو کے قریب آڈیوز ہیں وہاں پر بائبل کی بھی ہیں گیتوں کی بھی ہیں بائبل سٹڈیز کی بھی ہیں میسیجز بھی ہیں آپ فائدہ لے سکتے ہیں اب جو سارا وہ ایریا تھا عربوں کا اور سے لے کے مصر تا یہ سارا کیونکہ یہ ہام کی اولاد تھی کوش کا یہ بیٹا تھا نمرود تو کوش اور اس کے بھائی جو ہام کی اولاد تھی یہ سارے کا سارا جو افریقہ کا ایریا یہ ان کے قبضے میں تھا اور کوش جو ہے یہ انڈیا میں بھی آ گیا اسی وجہ سے تو کشمیر ہے تو نمرود ان میں ایک سورما تھا بائبل اس کا ذکر کرتی ہے کہ اس وقت روح زمین پر یہ بڑا سورما تھا تو سب اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی دھونس بھی تھی یہ روب بھی تھا اپنی بات منواتا بھی تھا تو مصر میں جو یہ بھی ان کا اقبتی جا تھا مصر تو یہ اس کا بھائی لگتا تھا کزن بردر تھا نمرود کا تو یہ وہاں پر بھی اسی بال کو مانا جاتا رہا ہے اور جو مصر کے لوگ تھے وہ بال کو مانتے تھے یعنی کہ نمرود کو مانتے تھے اس کے سمبل کو مانتے تھے جو بیل تھا جب قوم بنی اسرائیل کو اب میں تھوڑا سپیڈ سے جاتا ہوں تاکہ آپ کو جو خاص بات ہے اس پر رکھوں کہ جب یہ قوم بنی اسرائیل چار سو تیس سال غلامی میں رہے اور خدا نے ان کو نکالا اور خدا نے ابراہم کو کہا تھا کہ تیری اتنی اولاد ہوگی کہ کوئی گننی سکے گا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اتنی اولاد ہوگی کہ وہ غلامی میں بھی جائیں گے اور غلامی میں جانے کے سبب سے خدا خدا نے اموریوں کو موقع دے دیا کہ تم بچ جاؤ تم توبہ کر لو ادھر اموریوں کو ٹائم دے رہا ہے خدا کہ وہ اپنے رستے بدل لیں اور ادھر قوم بنی اسرائیل کو وہ پختہ کر رہا ہے مضبوط کر رہا ہے کہ اموری نہ بدلے تو تم ان کو ختم کر دینا کیونکہ خدا کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے خدا اس کا خدا ہے جو کوئی اس کی سنتا ہے جو کوئی اس کی مانتا ہے جو کوئی اس کی تابیداری کرتا ہے جب اموریوں نے نہ سنا تو ادھر سے جو بنی ابراہیمی ہے جو بنی ابراہیم ہے ان کو تیار کر دیا جو بنی اسرائیل ہے ان کو تیار کر دیا اور جب بنی اسرائیل نے ان کو نہ سنا تو مسیح خداوند نے آکے پوری قوم کے لیے دروازہ کھول دیا کہ آپ پوری قوم میں سے جو کوئی سنے گا وہ بچ جائے گا اور جب یہ لوگ تتر بتر ہو گئے ان میں بھی ملاوٹ آگئی تو خدا کبھی کسی کے ساتھ بات کرتا ہے اب بائبل بھری پڑی ہے سب کے سب کئی ایسے نبی بھی نظر آ رہے ہیں جو غیر اقوام میں بھی ہیں جیسے کہ بلام کی بات ہے اس طرح کی اور بڑی ساری مسالے ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری اقوام میں بھی نبی نکلے ہیں اور دوسری اقوام کے ساتھ بھی خدا بات کرتا تھا اور دوسری اقوام والے بھی زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے اگر میں کسی قوم کی بات کروں گا تو پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ کی نظر میں تو کوئی سپیشل ہے ہی نہیں تو میری نظر میں میں حقیقت میں بتاؤں کیونکہ میری نظر میں جو خاص و خاص ہے وہ مسیح خداوند ہے اور جو قادر مطلق جو خالق کل ہے وہ کسی کا طرف دار نہیں وہ سب کو پیار کرتا ہے کوئی مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو اس لیے آپ اپنے آپ میں اتنے دھنی بن کے نہ بیٹھیں کہ اگر میں خدا کی بات نہیں سنتا نہیں مانتا تو خدا کا کام بگڑ جائے گا خدا کسی اور کو چون لے گا یہودیوں نے نہیں توجہ کی تو مسیحوں کو خدا نے استعمال کیا مسیحوں نے نہیں صحیح طور پر کیا تو خدا نے کسی اور کو قبول کر لیا کسی اور کو اپنے پاس لے لیا کسی اور کو تیار کر لیا کسی اور کو اپنا سورما بنا لیا وہ چاہتا ہے کوئی اس کے سامنے جھکے کوئی دو دفعہ جھکے یا دن میں پانچ بار جھکے کوئی یہ یہودی حاج کرتے تھے مسلمانوں میں حاج جا گیا یہودی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے مسلمان پانچ وقت کی نماز شروع ہو گئی یہودی دعیقی دیتے تھے یہ مسلمان بھی دینا شروع ہو گیا مسیحی بھی دے رہے ہیں تو یہ اگر کمپیریزن کرے ہیں اور اس کا پینل بنائے تو آپ حران ہو جائیں گے کہ خدا اوند ایک ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جب آپ خروج کی کتاب 20 وقت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے دیکھ خدا اوند تیرا ایک ہی خدا ہے اس کے علاوہ تو کسی کی عبادت نہ کرنا تو جب قوم بنی سے باہر نکلے تو ادھر سے نکل کے آئے تو موسیٰ چلا گیا قادر مطلق خدا کو یہاوہ کو حورب پہاڑ پر حاضری دینے کے لئے چلا گیا کہ جو جو کام تُو نے کیا ہے یہ میں نے کر دیا ہے اب آگے کا کیا عمل ہے وہ مجھے بتایا جائے تو کیونکہ ملی جلی بھیڑ تھی مکس لوگ تھے زیادہ تر سیکلریزم ایک طرح سے یہودیوں میں آ گیا ان کی دوستیاں تھی مصریوں کے ساتھ بوت پرستوں کے ساتھ جادو گرہوں کے ساتھ وہ بھی لوگ ان کے ساتھ آ گئے جب ساتھ آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ تو چلا گیا پہاڑ پر حاضری دینے کے لئے اپنے خالق کے سامنے جھکنے کے لئے سجدے کے لئے چلا گیا تو اب ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں حرون کو وہ خاتے میں نہیں لکھتے تھے حرون کے بیٹوں کو بھی کوئی اتنی پروانی کرتے تھے علی حضر کو بھی پروانی کی اور مریم کی بھی پروانی کی کالب کی بھی پروانی کی کیونکہ آپ کو شاید اس کا علم ہے کہ نہیں کہ جو کالب تھا وہ مریم کا حضبند تھا وہ موسیٰ کا بنوئی تھا تو یہ سارے ایک ہی فیملی تھی تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ ہے نہیں تو انہوں نے دوسروں کو مجبور کیا اور یشوہ سورما تھا اور جرنیل تھا یشوہ بھی موسیٰ کے ساتھ چلا گیا کہ جو ان کو کنٹرول کرے کالب کی کیا بات کی جائے اس کا تو لازمی طور پر وہ بات نہیں تھی جو حرون کی تھی یا جو مریم کی تھی اس کو تو اپنی بیوی کی بات سننی تھی یا اپنے سالے کی حرون کی بات ماننی تھی تو مصریوں نے مل کر جو ملی جلی بھیڑ تھی انہوں نے وہی بال کا ایک بیل بنا دیا وہاں پر کہا سونا لے کے آؤ آؤ ہم تمہیں ایک میریکل دکھاتے ہیں تمہیں ایک موجزہ کر کے دکھاتے ہیں اور انہوں نے کیا اور وہ بیل ایک بچھیا ایک بچڑا بنا کر دے دیا اور کہا یہی ہے جو دیکھو ادھر حرب میں دیکھو کہ وہاں پر موسیٰ ہے اور ادھر دیکھو مصر میں بھی یہی رہا بال اب وہ تو وہی بال ادھر عربوں میں بھی ہے اور میں بھی ہے تو موسیٰ تو حرب پہ چلا گیا تو جو اور میں ہے جو عربوں میں ہے جو مصر میں ہے وہ تو یہی بال چال رہا ہے یہی بیل چال رہا ہے یہی کو چال رہی ہے یہی بچڑا چال رہا ہے تو کیوں نہ ہو کہ سب اس کے گنگائیں اس کی عبادت کریں اس کے سامنے سر جکائیں اور ادھر سے موسیٰ جب آ گیا وہ آپ سب جانتے ہیں بائبل میں جو کچھ لکھا ہے کہ موسیٰ کا غزب ان پر پھڑکا اس نے وہ تختیاں بھی توڑ دی اور پھر بعد میں اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا گیا اور اس کو پیٹ دیا گیا اس کو راکھ بنا دیا گیا اور پھر وہ راکھ پانی میں بھا دی گئی تو اس کو وہی چیز قوم کو پاک کیا گیا اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر پانی میں گرا دیا گیا یہ آگے آپ پڑھیں تو گنتی کی کتاب اس کے انیسویں باب میں کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے اس کی بائیس آیات ہیں انیسویں باب کی بائیس آیات ہیں کہنوں کی پکیزگی کے تعلق سے بھی ہے یہ بائیس حرف ہے حروف تحجی عبرانی زبان کے اور یہ بائیس آیات ہیں اور اگر آپ آدم سے لے کے نوں تک سب کے نام اکاؤنٹ کریں تو وہ بھی بائیس ہے تو ان بائیس حرفوں میں یا ان بائیس آیتوں میں گناہ سے خلاصی اور نجات کا پیغام ملتا ہے ان بائیس میں اب بائیس کو آپ جمع کریں دو اور دو چار ہو گئے اور یہ چار کا جو عدد ہے یہ یہوہ نام کا ہے یود ہے واؤو ہے اور یہی چار کا عدد جو ہے یہ یشوا میں بھی ہے یود شین واؤو ہے یشوا تو ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حران ہو جائیں گے کہ یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے اب بائیس ان کی آیات ہیں گنتی انیسوے باب کی بائیس نام ہیں نو تاکاتے جو نجات کی بات ہے جو رہائی کی بات ہے جو نئی دنیا کی بات ہے خدا کے معاہدے کی بات ہے اور اب بائیس اپریل کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس بچیا کی قربانی ہوگی یہ بائیس بائیس ویلیو رکھتے ہیں اور پھر یہ دو ہزار چوبیس ہے اب دو ہزار چوبیس کو آپ چوبیس کو جمع کریں تو چھے بن گئے جس کا مطلب ہے یہ انسان کی بات ہے اور اگر جو دو ہزار ہے اس کا زیروڑا کے صرف دو رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ نجات دو کا عدد بیٹے کا عدد ہے دو کا عدد نجات کا عدد ہے دو کا عدد رہائی کا عدد ہے چھٹکارے کا عدد ہے تو یہ انسان کے چھٹکارے کی بات دو ہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے نظر آ رہی ہے کہ چھٹکارہ دینے والا تبدیلی دکھانے والا اب وہ دروازے پہ ہے اب اس کے سارے کے سارے وہ جو بیان ہیں وہ جو میسیجز ہیں وہ جو اس کے نشانات ہیں وہ سب واضح ہو رہے ہیں امریکہ سے یہ پانچ ہائفر کی جو ریڈ کوہ ہیں یا ریڈ بچیا جو ہیں جو لال بچیا ہے یہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے یہ لی گئی ہیں ایک بچیا ایک لاکھ ڈالر کی ہے یہ پانچ لی گئی ہیں اور ان کی یہ صفت ہے کہ یہ بے عیب ہونی چاہیے ان میں کوئی بھی عیب نہ ہو ادھر وہ جو انہوں نے بنایا بچڑا وہ سونے کا تھا پیور تھا سونے کا جس کو ختم کیا گیا وہ خطا کی بات ہے اور یہ بھی جو جو بچیا قربان دی جائے گی اس کا بھی خطا کی قربانی کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی جلایا جائے گا اس کی بھی راکھ بنائی جائے گی اس کو بھی پانی میں بہایا جائے گا اس کی راکھ بھی قوم پہ چھڑکی جائے گی تاکہ وہ پاک ہو جائے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بیٹھک میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی میں آپ کو دوسرے حصے میں بھی کچھ آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا تاوقت آپ اپنا خیار رکھیں اور جڑے رہیں اور اس پیغام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے یہ سٹڈی ہے یہ جاننے کی بات ہے تو ہم آگے بڑھیں گے خدا امد آپ کو برکت دے اور خوش رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ لوگ اس اخیر دور میں مسیح کو سمجھیں اور اس کے کلام کو سمجھیں جائے مسیح کی